موسیقی 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 سپیکر کے علیکشن میں بھی ملکہ ان کے خلاف بورت دیا ہے تو جیسے جیسے آگے معاملات چلتے چلیں گے یہ پارٹی جو خود بخود حصوں میں بٹنای شروع ہو جائے گی یہ ان کی ناکس پلیسیوں کی وجہ سے ہے یہ کشی قلضا یہ سب آپ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پور بلک بن رہے ہ coined اور جو اپنے پارٹی میں جو رہا ہے اور جو گزرشتہ سالوں میں ہونے والی مبینہ کرپشن کا نام ہوگی اس کے نتیجے میں اس کے نتائج میں یہ جو کام ہو رہے ہیں اب سزائیں ہو رہی ہیں اس کا نتیجہ ہے بہدیا پہلے تو میں بات کلیر کر دوں کہ آئی ہوئی ایکسپریرینس تھا پالی میڈ میں تیسی دفعہ میری ٹرم ایبا پنجاب سمبلی کے اندر آ رہی ہے میں اپنے بھائی کو یہ بات کلیر کر دوں کہ ہم نے ازاد اراکان کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ مسلم لگنون کے جو آپ ووٹ تھے وہ آپ کیسے خرید کر اور توڑ کر ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے آپ نے وہ ووٹ کاسٹ کروایا یہ بات بڑی عجیب ہے کہنے کو سننے کو بھی لیکن یہ بات تو سب کے سامنے آیا اور اس نے اس کے بعد جب ہم نے احتجاج کیا اور ہم نے جناب ڈپٹی سپیکر کے الیکشن کے لیے ہم نے کہا کہ ہم یہ الیکشن میں نہیں آئیں گے ہاؤس میں جب تک آپ انشور نہ کریں کہ اب آپ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے تو آپ مدیہ یقین مانے کہ وہ تو ہماری جو کمیٹی کے دوسری طرح سے میمبرز تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے اس بات کو انڈوز کیا اور اس بات کو ایگری کیا کہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم نے ایسے کیا اب ہم ڈپٹی سپیکر کے الیکشن میں ایسا نہیں کریں گے جس میں آپ نے واضح فرق دیکھا اُن دونوں کے ریزرٹس کے معلے میں تو لہٰذا یہاں یہ بات کہنا کہ ہم نے اور سے آپ تو بہت اونچے مورلز کی بات کرتے ہیں بہت ہائی جناب تو یہاں آپ نے کیا کیا دیکھے تو صحیح آپ بات کیا کر رہے ہیں آپ کے عمل کیا ہیں آپ کے لوگوں کی آپ سے توقعات جو تھی آپ تو اس کے بلکل برقس باتیں کر رہے ہیں آپ تو دوسرا کو گنے گاہ ٹھہرانے والے لوگ آج خود کیسے یہ کام کیا آپ نے ہم نے ایک لوجیکی بات کی ہے ہم نے ایک بڑی کلیر بات کی ہے کہ جب ہمارے پاس یہ مینڈٹ موجود ہے ایک تو آپ نے مینڈٹ ہمارا چوری کر لیا دو ہزار اٹھارہ کے پتیس جولائی کو اور اس کے بعد اب آپ ڈاکہ مار رہی کے لیے اسمبلی کے ممبران کے اوپر بھی آگئے تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کا لمحہ بھی ہے ہمارے لیے اور پوری قوم کے لیے مجھے دو منٹ دیجئے گا میں اپنی بہن کی جو سوج ہیں ان کا جواب کیلئے کر سکتا ہوں پہلے دیکھیں کہ ہمیں ویسے بھی جو ہمارے پاس آوریڈی مجود تھی ان کے ممبرز کے علاوہ بھی یہ تو خامخواہ شور مچا رہے ہیں یہ جب گورنر کا سینڈٹ کا الیکشن ہوا تب بھی شور مچا رہے تھے دیکھیں ہم نے اگر ہماری پارٹی میں کرپشن ہوئی تھی وہ ہم نے کرپشن پکڑ کے دکھائی ہے ان کو سزا دی ہے جو اٹھارہ بیس ایم پی ایس تھے ان کو پارٹی سے نکال پھینکا ہے تو یہ پہلے بھی شور مچاتے رہے ہیں سینڈٹ کے الیکشن میں لوگ خرید لیے گئے انہوں نے کیا کیا ہے اگر خرید لیے گئے تھے انہوں نے ایویڈنس کیوں نہیں سامنے لائے ان کو نکالا کیوں نہیں ہے ان کے صرف شور ہے ابھی وہی شور یہ اب مچا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اس چیز کو ریالائز نہیں کر رہے ہیں یہ ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو بھائی پہلے ورکر کو عزت دو جب آپ ورکروں کو نہیں عزت دیتے تھے جب میاں صاحب اور شواشری صاحب اور نواشری صاحب بیٹھے تھے تو وہ بنے ہوئے تھے بادشاہ اسلامت بنے ہوئے تھے یہ تو ہماری ہیڈے کے بارے بی بی میں نہیں بولا آپ سنیں بی بی مجھے بات کریں اپنی باری پہ بات کیجئے گا آپ ہوسٹ ریڈنگ کا جواب دیں میں نہیں بولا آپ کی ترمیان چھپ کریں بی 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 آپ بھائی اس کا جواب دیں آپ پارلیمنٹ ایرے نہیں ہیں آپ اس کا جواب دیں آپ اپنی باری پہ بولیں آپ یقینا ہوسٹ ریڈنگ کا جواب دیں میں جواب دے رہا ہوں آپ چھپ کر کے بیٹھیں جواب دیں بلکل آپ ہوسٹ ریڈنگ کا جواب دیں ایک ایویڈنس سامنے لے کریں آپ ہوسٹ ریڈنگ کا جواب دیں کون سی ہوسٹ ریڈنگ ایک ایویڈنس آپ کے پاس ہے دیکھیں ہر بندے کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں آپ کے پاس ووٹ 186 ہے اور آپ کا سپیکر دو سو ایک ووٹ لے کے جا رہا ہے تو آپ ہوسٹ ریڈنگ کا جواب دیں اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ہوسٹ ریڈنگ ہے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کی ناکست پلیسیوں نے آپ نے جو تیس سال میں کرپشن کیا ہے آپ کے جو لیڈر جیلیں بہت رہے ہیں ان کی وجہ سے آپ کے جتنے بھی ورکار ہیں وہ آپ سے خائف ہیں آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز جن کی کبھی سنی tool آپ نے کبھی عزت نہیں دی اپنے سپیکر ایک evidence لیا ہے آپ اس کا جواب دیں آپ ہوسٹ ریڈنگ کا جواب دیں آپ نے ہوسٹ ریڈنگ کی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا اور جبکہ آپ کا دپی سپیکر آپ کا دپی سپیکر ہے وہ آپ کے جو ووٹ ہے وان ایٹی سیون لے رہا ہے وہاں پہ آپ کو ایک اچھا آپ کو لگتا ہے کہ صرف مجھے یہ بتائیے تو پرویز الائی صاحب کو آپ نے ہوسٹرڈنگ کے لیے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الائی صاحب نے ہوسٹرڈنگ کر لی ہے اور دپی سپیکر نے ہوسٹرڈنگ نہیں کہ کہاں کی باتیں کر رہی ہیں محترمہ آپ ہم نے کرتے نہیں ہمارا ارتجاج تھا پجاب اسمبلی کے اندر اور ہمارے ساتھ انہوں نے کمیٹمنٹ کی یہ آپ کے ممبرز نے انڈوز کیا رہیلہ صاحب آپ آگے بڑھتے ہیں ہم نے بات کر لی ہے ایوان کی بات کی ہے اور سپیکر دپری سپیکر کی بات کی ہے پاکستان تحریک انصاف سے جو کل آپ نے دیکھا کہ دپری سپیکر اور سپیکر کے لیے نام دیئے گئے تھے اس میں پرویز الائی صاحب سپیکر کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں جبکہ دوست مزاری صاحب دپری سپیکر کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں رہیلہ صاحبہ اب سی ایم کی باری ہے سی ایم پنجاب ایک بہت بڑا عہدہ ہے پاکستان کے ایک بڑے صوبے کے لیے بڑا نام ہے اب اس کے لیے آپ کیا دیکھتی ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ وسیم صاحب بھی موجود ہیں وسیم صاحب سے بھی میں جانوں گے ناموں کے حوالے سے لیکن پہلے اس عہدے کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کمپیٹنٹ آپ لوگ نے تو نام دے دیا اب وہ جس طرح سے ہم قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں وہ ناممکن سی بات ہے کہ اب سی ایم کے لیے کوئی پاکستان مسلم لیگ مہمون سے اس سیٹ پر فائز ہو دیکھیں یہ تو مدیہ یہ تو سنڈے کو ہمارا الیکشن ہو جا رہا ہے تب ہی یہ فیصلہ کرے گا میں یہاں پر ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی وہ حمدہ میاں حمدہ شباشی صاحب ہیں اور وہ اناؤنس ہو چکے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے اور انشاءاللہ ہم پوری امید کے ساتھ جا رہے ہیں کن منیادوں پر امید بھی کنی منیادوں پر ہوتی ہے امید کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن یہاں میں ایک بات کہوں کہ اگر ہم اپنے اپنینٹ کی طرف دیکھیں تو ابھی تک وہ اپنے وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ پنتخب نہیں کر سکتے اس کی ریزن میں بتا دیں اس کی ریزن وجہ اچھا کچھ وجہ ہے وجہات وجوہات موجود ہیں دیکھیں میاں محمد شباشی کا نام جو ہے وہ پنجاب کی ترقی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اگر آپ باقی صوبوں کی ترقی کی طرف دیکھیں اور پنجاب کی طرف دیکھیں تو آپ ایک واضح نظر آتا ہے اور اس میار کو میٹ اپ کرنا کسی بھی شخص کے لیے میرا خیال ہے یہ ناممکن سی بات ہو تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت بڑا قویسچن مارک لگا ہوا ہے کہ اس قدر جو گوئرنس انہوں نے قائم کی اس قدر کامپیٹنٹ امیدوار موجود ہے اور انشاءاللہ کہ آپ کے ساتھ یہاں چیلنج کے ساتھ جا رہی ہوں چیلنج اور یہ ہنڈر ڈیز آفٹر دی ہنڈر ڈیز میں ضرور آپ کے پروڑیم میں آؤں گی اور آپ مجھے ضرور بلائیں ہنڈر ڈیز کے بعد میں ان سے جواب ضرور لوں گی کہ آپ بتائیے کہ اس پائے کا آپ کا یہ کوئی بھی شخص اس گوئرنس کو قائم رکھ سکا چیلیے ریلہ صاحبہ نے بہت ایک اہم نکتہ اٹھایا ہے جو عثمان بزداری صاحب بزدار صاحب ہیں عثمان احمد خان بزدار صاحب یہ تونسہ شریف سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ جو تحصیل ہے ڈیرہ غازی خان کی ہے ڈسٹرک پنجاب ہے پاکستان کا ایک اہم گڑھ ہے یہاں سے یہ کینڈیڈیٹ کا نام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ سے اُبھر رہا ہے یہ ہیں کون اور کیا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نشست کے لیے فائنل ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے ان کا تعرف آپ سے کروائیں گے ضرور لیکن ایک چھوڑی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے